لطیف آباد نمبر بارہ میں یوسی بیاسی کے چیئرمن عبدالکدیر کی جانب سے پاکستان زندہ باد ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں جویسٹرک زونلل چارج، زفر صدی کی، حق پرست ایم پی اے، راشد خلجی سمیت طلبہ و طالبات اور کارکنان کی قصیت عزت نے شرکت کی اور نارے بازی کرتے رہے اس موقع پر باتچیت میں یوسی چیئرمن عبدالکدیر، راشد خلجی اور زفر صدی کی نے کہا کہ جب بھی پاکستان کی بات آئی گی تو یہ جذبہ بالکل آپ کے سامنے نظر آئے گا اس سے زیادہ جنون نظر آئے گا جو جنون بھارت اکتیار کر رہا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے معاملے پر پاکستان کا ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بزرگ حتیٰ کے ماہ بہنے بھی سب پاکستان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اور پاک افواج کے شانہ وشانہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستانی افواج کا مورال بھی ہے اور بھارت کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا اور ان کے دو جہاز گرے ہیں اور انشاءاللہ تلالہ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا ہم انڈیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک پاک فوج کے شانہ وشانہ کھڑے ہیں پاکستان دیتے وقت بھی مہاجروں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دین تھی اور اپنی ٹرینیں کٹوائیں تھی اور آج بھی انشاءاللہ مہاجر سب سے آگے کھڑے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے انشاءاللہ پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات ایم کیوں پاکستان زندہ بات بھارتی جاریت کے خلاف نکالی گئے ریلی میں شہریوں نے بھی شرکت کی اور پاک اپ فوج کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ علی امشک سٹی نیوز ہیدر آباد ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں